اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں موشباش ہوں گے میں آج کافی دنوں کے بعد ولوگ بنا رہی ہوں اور کیونکہ فرصت ہی نہیں میری ٹائم نہیں ملا مجھے لیکن پھر بھی میرے دل میں تھا کہ میں نے آپ لوگوں کے لئے ولوگ بنانا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایوی ڈیو ہوتی رہتی ہیں بہت سی مصرفیات ہیں کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے سوچتی ہوں بنا لوں تو اور آپ لوگوں کے لئے پھر اپلوڈ کر دوں لیکن بنا لیتی ہوں لیکن اپلوڈ کرنے کا پرصت ہی نہیں ملتی یہاں میں کر رہی ہوں بریک فاسٹ کر رہی ہوں آج بلکل سیمپل سا بریک فاسٹ ہو رہا ہے رات کی روٹی ہے جو کہ میری فیورٹ ہوتا ہے بریک فاسٹ اور سیمپل چائے اس کو تھوڑا سا میں گھی تھوڑا گھیلہ کرتی ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا کوئی بھی گھی لگا لیں آپ دیسی گھی لگا لیں یا جو بھی آپ کے پاس بٹر وغیرہ ہے وہ لگا لیں تو وہ لگا کے میں اس کو تو تھوڑا سا گرم کرتی ہوں اور کھا لیتی ہوں اس کے ساتھ کیونکہ بیسٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے بہتر ہے کہ آپ اس چیز کو یوز کر لیں پھینکنے سے بھی اچھا نہیں ہے رزق پہ گناہ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے بعد پھر میں جا رہی ہوں ابھی دریگن مارٹ میں جا رہی ہوں یہاں میں پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک تفاہ لے کے گئی تھی اور آج پھر میں آپ لوگوں کو یہاں کا وزر کراتی ہوں بہت نمبہ چوڑا تو نہیں تھوڑا سا مجھے ایک ہی سائیڈ میں کام تھا کچھ تو اس کے لیے میں گئی تھی یہ بہت ہی بڑا مول ہے یہاں گھومنے کے لیے آپ کو دو دن تو چاہیے ہوتے ہیں گھوم بہت ہی زیادہ ہے ایک اس کی ون سائیڈ ہے اور اس کا دریگن مارٹ ٹو ہے دو ہیں تو یہ بہت ہی لانگ ہے چلنے میں گھومنے میں بہت زیادہ ٹائم گیسٹ ہو جاتا ہے لیکن چیزیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں بہت ریزنیبل چیزیں مل جاتی ہیں جس کا بھی چکر لگے تو یہاں پہ بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں بہت کرٹنز وغیرہ گھر کی ڈیکوریشن اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو آپ کو وہاں سے مل جائیں گی اور ہر جگہ کا اپنا اپنا جو ہے ایریا بنا ہوا ہے ہر ایریا کا اپنا اپنا ڈور ایریا ہے وہاں سے انٹرنس ہے اور وہیں سے آپ لوگوں کو جو چیز کریدنی ہے آپ اسی ایریا میں جائیں اور اسی ڈور سے آپ باہر آجائیں وہاں آپ کا ٹائم بیس نہیں ہوتا ہمیں جو چیز چاہیے تھی ہم اسی ڈور سے گئے اور اسی سے ہم واپس آگے میں بہت زیادہ لبا چھوڑا گھومی نہیں تو تھوڑا سا جو ہمارا کام تھا وہ فینش کر کے آگے پھر راستے میں آتے ہوئے بچے گھر میں بہت زیادہ بور ہوتے ہیں تو میں ان کے لئے ایک کیٹ لے کے آگے بہت پیاری تھی اور مجھے اچھی لگی تو میں لے آئی بچوں کے لئے اور بچے ماشاءاللہ اور بچوں کے ساتھ کیٹ بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ہیپی ہے ابھی تک تو خوش ہے ہو گئے ہیں مجھے دو دن ہو گئے ہیں زیادہ دن ہو گئے ہیں کیٹ کو لائے ہوئے لیکن بلوگ بنایا ہوا تھا لیکن اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا ماشاءاللہ سے بہت چھوٹی سی ہے ٹو منت کی ہے اور یہ ترکیش ہے ترکیش انگورا کہہ رہے تھا جو آدمی جس سے میں نے بائی کیا وہ یہی کہہ رہا تھا اور بہت زیادہ پلے فل یہ کیٹ ہے بچوں کے ساتھ بہت کھیلتی ہے تو مجھے اچھی لگی بچے بھی بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ گھر میں لاکٹون کی وجہ سے ہر ٹائم بچے کیٹ سے ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو ہر ٹائم کمپیوٹر یا موبائل کے آگے بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا تھوڑا چین بھی ہونا چاہیے اور گھر کو بدلے ہوئے بھی کافی دن ہو گئے تھے فلیٹ چین کی ہوئے کافی دن ہو گئے تھے لیکن کافی سارے کام گھر کے جو ہے رومیننگ تھے تو یہ کرٹن بھی ابھی رہتے تھے تھوڑا بہت ان کا تھا سارے رومز میں کافی گرمی آنے لگ گئی تھی تو پھر یہ میں کچھ رومانی کچھ ہریاز کے لیے بنوائے ہیں کچھ کھڑکیوں کے لیے رومانی بنوائے ہیں اور کچھ کے لیے یہ کرٹنز نیو بنوائے ہیں لڑکیوں کے روم کے لیے بھی بیٹیوں کے روم کے لیے بھی اور یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے آدمیوں نے تو کافی مٹی پڑ گئی تھی ساری چیزوں کے تو پھر وہ میری ساتھ میری مدد کر رہا تھا تو کافی اچھے مجھے لگے کافی ریزنبل تھے آج کل تو ویسے لگڈان کی وجہ سے چیزوں میں کافی کمی آ گئی ہے اتنا اچھا سٹف نہیں آ رہا لیکن مجھے جو اچھا لگا گرمی کمروں میں کافی زیادہ آنے لگی تھی اور بہت زیادہ آ رہی ہیں کیونکہ ابھی جہون کا منتلہ گیا ہے تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیت آنے لگی تو میں نے کہا چلو لگوا لیتی ہوں یہ بیٹیوں کا روم ہے میری بچیوں کا تو یہ ماشاءاللہ سے ان کی چائز کا تھا کہ اس طرح کے کلر لے کے آنے ہیں دونوں بیٹیوں کے تو میں نے اسی طرح کے جو رومانی ہیں سائٹوں میں رومانی کرٹن لگوائے ہیں اور مین جو ونڈو ہے اس کے اوپر میں نے لگوایا ہے بڑا کرٹن لگوایا ہے اور یہ کارپیٹ اور یہ بیڈ شیٹس وغیرہ بھی میں ادھر ہی سے لے کے آئی ہوں جو ڈریکن مارک کی آپ سے میں بات کر رہی تھی کرٹن بھی اور یہ ساری چیزیں میں وہی سے لے کے آئی ہوں مجھے جو چیزوں کی ضرورت تھی میں وہی لے کے آئی ہوں اور اسی ایریا میں میں گئی تھی جو گھر کا ہاؤس ہولڈ ایریا ہے تو ماشاءاللہ سے اس جگہ پہ بہت اچھی اچھی اور بھی چیزیں ہیں میں ذرا گھومی نہیں زیادہ اس لے کہ ابھی کرونا کا کافی زیادہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے بہت پرابلمز ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو کبھی پورا مال دکھاؤں گی پورا ایریا دکھاؤں گی ساری چیزیں دکھاؤں گی کیا کیا وہاں میرے بھی ہوتا ہے فیلہار میرے لئے پاسیبل نہیں تھا انشاءاللہ نیکس ٹائم اور یہ کیک ہے میرے بیٹے کا میرے بیٹے کی برڈے تھی ماشاءاللہ سے تو اس نے خود اپنی مرضی کا لے کے آیا تھا اس کو یہی پسند تھا تو ماشاءاللہ سے وہ بھد بھائے کر کے لے کے آیا آئس کریم کیک ہے یہ اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا تھا ہم سب نے کافی انجائے کیا یہ دے جو آج کڑے تھا یہ اسی کیلئے ہم مسائلی بیٹ کر رہے تھے پھر اس کو چاہیے تھی کچھ چیزیں چاہیے تھیں کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ کیونکہ اس کا جو ہے مائن کافی کمپیوٹر والی سائیڈ میں ہے تو میں اور اس کے پاپا اور وہ دونوں چلے گئے ہم کچھ اس کے لیے کچھ چیزیں بائے کرنے کے لیے کہ جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ مل جائے برڈے گفٹ تو وہ نہیں مل سکا کیونکہ کافی زیادہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے چیزیں تو بہت ساری پڑی ہوئی ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیوٹر پڑے میں کہ یوزد ہیں لیکن بہت زیادہ کمپنیز یہاں بند ہوگی ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ہر دکان وغیرہ جو بھی چیز ہے یہاں الموسٹ سبھی کاروبار بند ہو چکا ہے اور بھرے پڑے ہیں یہ دکانیں ساری لیپ ٹاپ سے اور جو سکرین وغیرہ سے ہر چیزیں موبائل وغیرہ سے لیکن بچارے کو جو چاہیے تھا وہ ملا نہیں اور وہ کافی ڈسپائنٹ مجھے بھی ہوئی کیونکہ اس کی برڈے تھی اور مجھے وہ چاہیے تھا کہ میں اس کو دلا دوں تو انشاءاللہ نیکس ٹائم میں اس کو بائی کروا دوں گی یا کچھ دن ٹھہر کے میں نے اس کو بولایا کہ تھوڑے دن صبر کر لو کہ تھوڑا لاب ڈاؤن کا یہ حل ہو جائے مسئلہ تو ساری چیزیں جو بحال ہو جائیں گی اور اچھی چیزیں آ جائیں گی تو میں اس کو بائی کروا دوں گی آج کا بلوگ بتائیے گا کہ آپ سب کو کیسا لگا تھوڑا جلدی میں بنا رہی ہوں تھوڑا بیزی ٹائم گزر رہا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لئے نیو نیو بلوگز بناوں گی سب اپنا یا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ